دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن لیکن آج بھی شہر قائد زندگی کی اس بنیادی سہولت سے محروم شہر کے کنارے سمندر فراہم یہ آپ کے کئی منصوبے لیکن شہریوں کو نلکے میں پانی کیوں نہیں ملتا شہر قائد کو یومیا کتنے پانی کی ضرورت ہے دنیا بھر میں پانی کے کیا اثرات ہیں تمام پہلووں کا جائزہ لیتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد پانی کے زخائر کی حفاظت اس کا صحیح استعمال اور پانی کے مسائل پر روشنی ڈالنا ہے پاکستان کا دو کروڑ سے زائد آبادی والے شہر کراچی کے بیشتر علاقے زندگی کی بنیادی ضرورت پانی سے محروم ہیں زیر زمین لائنے ہیں گھروں میں نلکے ہیں لیکن ان سے پانی تو نہیں لیکن ہوا ضرور آتی ہے ریپورٹ کے مطابق کراچی کے کچھ علاقوں میں مہینوں مہینوں پانی کی فراہمی نہیں ہوتی شہر قائد کا پوش علاقہ ڈیفنس ہو یا قدیم علاقہ لیاری گلشن اقبال ہو گلستان جہور ہو یا اورڈ سٹی ایریا کے علاقے کراچی کے باسیوں کے لیے پانی کی نعمت نایاب ہے یہاں تک کہ میئر کراچی مرتضی وحاب وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ اور چیئرمن پیبلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تک اپنے گھروں میں پانی نہ آنے کے بیانات دے چکے ہیں اس شہر میں جہاں سے آپ منتخب ہو آپ ڈیفنس کا پوش علاقے سے منتخب ہو یا آپ سینٹری کراچی سے منتخب ہو ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں پانی دو میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں وزیرعالہ صاحب میں ٹینکر سے پانی لیتا ہوں خریدتا ہوں بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق عالمی دارہ سہت کا کہنا ہے کہ ہر انسان کو روزانہ استعمال کے لیے پچاس سے سو لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اقوام متحدہ کے بڑے شہروں کے لیے مقرر کیے گئے میار کے مطابق کراچی کو گیارہ سو ملین گیلن پانی یومیا ملنا چاہیے کیونکہ بیس ملین آبادی والے شہر کے لیے کم از کم اتنا پانی درکا رہا ہے میر کراچی مرتضہ بہاب کے مطابق کراچی میں پانی کی سپلائی میں پچاس فیصد شوٹ فال ہے شہر اقایت کو یومیا پانچ سو پچاس ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے مرتضہ بہاب کا دعویٰ اپنی جگہ لیکن کیا پانچ سو پچاس ملین گیلن پانی جو شہر کو فراہم کیا جاتا ہے وہ ملتا بھی ہے یا نہیں بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق کراچی میں پانی بہران کے متعدد وجوہات ہیں کراچی کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی مہیا ہی نہیں کیا جا رہا پھر جو پانی مہیا کیا جا رہا ہے اس میں توازن نہیں ہے کچھ علاقوں میں چوبیس گھنٹے پانی آتا ہے جبکہ کچھ علاقوں میں ہفتے میں چند گھنٹوں کے لیے پانی سپلائی کیا جاتا ہے جبکہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پچھلے چھ ماہ یا سال بھر سے پانی مل ہی نہیں سکا ان کے پاس کراچی وارٹر بوٹ کے کنیکشن موجود ہیں لیکن لائنوں میں پانی نہیں آتا رپورٹس کے مطابق کراچی کو ہب ڈیم اور دریائے سندھ کا پانی دھابیجی پمپنگ سٹیشن کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے لیکن پانی کی چوری بھی کراچی میں پانی کے بہران کی سب سے بڑی وجہ ہے اور گھروں تک لائنوں میں آنے والا پانی وارٹر ٹینکر کے ذریعے ہی لوگوں کو بیچا جاتا ہے کراچی وارٹر بوٹ کے ایم ڈی نے بھی ایک رپورٹ میں وارٹر بوٹ افسران کا پانی چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا گزشتہ کچھ عرصے میں رینجرز کی مدد سے متعدد غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار کیے گئے لیکن پانی کی چوری کا مسئلہ اب بھی مکمل حل نہیں ہو سکا میئر کراچی مرتوزہ وہاب کا کہنا ہے کہ شہر میں سات قانونی ہائیڈرنٹس ہیں جو ساتوں عزلہ میں موجود ہیں شہر میں پانچ ہزار وارٹر ٹینکرز ہیں جن میں سے تین ہزار ریجسٹرٹ ہو چکے ہیں ریجسٹرٹ ٹینکرز میں بارکورڈ سٹیکر اور ٹریکر لگا دیے گئے ہیں اور باقی ٹینکرز کو ریجسٹرٹ کیا جا رہا ہے مرتوزہ وہاب نے وارٹر ڈیسیلینیشن اور ریسائکلنگ کے پلانٹ لگانے کے ساتھ ساتھ ہب ڈیم سے پانی کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے نئی کینال ڈالنے کا بھی اعلان کیا تھا ہب سے جو بھی ہمیں پانی آتا ہے اس کی کپیسٹی آلوکیشن ہے سو ایم جڈی جو نیٹورک ہے اس کا وہ پرانا ہو چکا ہے ایفیکٹیولی پانی ہم کو مل پاتا ہے پچپن سے ساٹھ ایم جڈی چالیس پہ تالیس ایم جڈی جو ہے وہ ڈسپیٹ ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک نئی کینال ہم ڈال رہے ہیں حال ہی میں کراچی لٹریچر فیسٹیول میں میئر کراچی نے کہا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ اگلے ساڑھے تین سال بعد وہ اس طرح یاد رکھے جائیں جس نے کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کیا کراچی میں شہری پانی کی کمی کو بورنگ کے پانی سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق کراچی میں ستر فیصد فلیٹوں میں بورنگ کر کے پانی حاصل کیا جا رہا ہے لیکن ان فلیٹوں میں پانی کے بل بقائدگی سے آتے ہیں میئر کراچی کہتے ہیں کہ پانی کے سپلائے بڑھانے کی ضرورت پر حکومت کام کر رہی ہے کی فور ایک سو پچیس ارب کا منصوبہ ہے جس پر کام ہو رہا ہے اور دوہزار ستائیس تک کی فور منصوبہ مکمل ہو جائے گا واضح رہے کی فور کا منصوبہ دوہزار چھے میں منظور ہوا اور جنوری دوہزار پندرہ میں اس پر کام شروع ہوا تھا اس کے علاوہ سمندری پانی کو صاف کرنے اور پینے کے قابل بنانے کے لیے بی سیلی نیشن پلانٹ اور آرو پلانٹ کے منصوبے بھی متعارف ہوئے لیکن ان پر بھی کوئی خاطر خواہ عمل نہیں ہو سکا ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں کراچی کے علاوہ پاکستان کے نہ صرف دوسرے بڑے شہروں بلکہ دنیا کے کئی ممالک کو پانی کی قلدت کا سامنا ہے ماہولیاتی تبدیلیاں اور بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث پینے کے پانی کے زخائر کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار پچاس تک ساڑھے سات ارب انسان کم سے کم ایک مہ کے لیے صاف پانی کی قلدت کا شکار ہو جائیں گے ماہرین کے مطابق ڈیمز کی تعمیر بارش کے پانی کو جمع کرنے فلٹریشن پلانٹ لگا کر پانی کو ریسائکل کرنے سمندری پانی کو پینے کے قابل بنانے مربوط نکاسی آب کا نظام پانی کے استعمال میں احتیاط اور پانی کو زائع ہونے سے بچا کر پانی کی قلدت کو بورا کیا جا سکتا ہے پانی کے عالمی دن کے موقع پر کراچی وارٹر بورٹ کی جانت سے بھی شہریوں کے لیے پانی کو احتیاط سے استعمال کرنے اور پانی کو زائع ہونے سے بچانے کے لیے خصوصی پیغامات جاری کیے گئے ہیں